ایک کے مطابق گرمی کے موسم میں ٹائر پٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے بلخصوص موٹرو ویز اور ہائی ویز پر سفر کرتے ہوئے ٹائر میں ہوا کا پرشر کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق رکھیں یہ معلومات گاڑی کی مینول بک اور ڈور پینل پر دی گئی ہوتی ہے ہوا کا مناسب پرشر نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف گاڑی کی فیول ایبرج متاثر ہوتی ہے بلکہ سسپنشن سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ٹائر پر مختلف معلومات درج ہوتی ہیں ایک اچھے ڈرائیور کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے جیسا کہ لوڈ کیپیسٹی، سپیڈ ریٹنگ، ٹائر سائز اور ٹائر بننے کی تاریخ ٹائر بننے کی تاریخ ہفتہ اور سال کی صورت میں ٹائر پر درج ہوتی ہے ٹائر خریدتے وقت یہ تسلی کر لیں کہ ٹائر ایک سال سے زیادہ پرانا نہ ہو عام طور پر ٹائر استعمال کرنے کی کل مایات تین سے چار سال ہوتی ہے یا چالیس ہزار کلومیٹر اس کے بعد ٹائر جتنی بھی اچھی حالت میں ہو قابل بھروسہ نہیں رہتا ٹائر کی بیرونی حالت پر نظر رکھیں غیرہموار اور کچھی سڑک پر گاڑی احتیاط سے چلائیں کیونکہ غیرہموار سطح ٹائر یا ریم کو متاثر کر سکتی ہے کسی قسم کا کٹ یا اُبھار ٹائر کو کمزور کر دیتا ہے کمپنی سے منظور شدہ نمبرز کے مطابق گاڑی میں ٹائر اور ریم کا استعمال کریں بڑے نمبرز کے ریم اور ٹائر استعمال کرنے سے جہاں فیول ایوریج اور سسپنشن متاثر ہوتی ہے وہیں گاڑی کی اصل رفتار اور اوڈومیٹر پر نظر آنے والی رفتار میں بھی فرق پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب موٹرو ویز اور ہائی ویز پر حد رفتار کی خلاف فرضی پر روکا جاتا ہے تو ڈرائیور حضرات اوڈومیٹر پر نظر آنے والی سپیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حد رفتار کے مطابق سفر کر رہے ہیں جبکہ ریم یا ٹائر نمبرز بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی اصل رفتار اوڈومیٹر پر نظر آنے والی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے ٹائر کی گڑی تین میلی میٹر سے کم ہونے کی صورت میں خطرہ بڑھ جاتا ہے جیسا کہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر ایک اشاریہ چھ میلی میٹر گڑی والا ٹائر تین میلی میٹر گڑی والے ٹائر کے مقابلے میں رکنے کے لیے 37 میٹر زیادہ فاصلہ لیتا ہے جو کہ کسی امرجنسی صورتحال میں حادثے کا سبب بن سکتا ہے یاد رکھیں گرمی کے موسم میں درجہ حرارت 20 سے 25 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے اس کا اثر سڑک اور ٹائر کی روٹیشن کی وجہ سے فرکشن پر پڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹائر کا اندرونی پریشر بڑھ جاتا ہے اس صورت میں اگر ٹائر کمزور ہو اور ٹائر کا اندرونی پریشر ٹائر کی پریشر لیمٹ سے بڑھ جائے تو ٹائر بھٹ سکتا ہے ٹائر خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں دوبارہ گھڑی چڑھا ہوا ٹائر ہرگز نہ لیں ٹائر کی بناوٹ خطے کے مطابق ہو گاڑی میں اضافی ٹائر اور ٹائر بدلنے کے اوزار موجود ہوں ٹائر کا پنکچر اپنی نگرانی میں لگوائیں آپ کی احتیاط محفوظ سفر کی زمانت نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس